ہیلو فینڈز اینڈ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے میڈیکل کے کورسز کے بارے میں جو کی بہت ہی جارہ اچھے ہیں جو میں بہت جارہ کریئے روپسن ہے مطلب کی ان کورسز کے لیے اگر کوئی وچھا ٹویل کیا ہے تو ان کورسز کے لیے وہ موووون کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے تو ہر کورس کے بارے میں ہم بتائیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ٹوپ تھری کورسز کے مطلب جو آج کی ٹائم میں سب سے زیادہ کریئے روپسن ہے اس کورس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے پہلا جو کورس ہے جو کی نمبر تین پر میں نے رکھا ہے وہ ہے نرسنگ نرسنگ ایک اچھا کریئے اپسن ہے میڈیکل فیل میں ہیلتھ کیئر سکتر میں اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی نرسنگ ہوم میں یا کسی بھی ہوسپیٹل میں جو پا سکتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کی سٹارٹنگ سیلی میریمم ایٹین تھاؤزنڈ ہوتی ہے اور اس کورس کو یا بھائی کسی بھی کورس کو کرنے کے بعد کوئی بھی میکسیم سیلی نہیں ہوتی وہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی نولیج ہے کتنا ایکسپیرینس ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو بھی کردے ہو اس میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دو تاکہ آپ اس فیلڈ کے ٹاپ پہ جا سکو اور آپ کی سیلی ہائی ہو سکے یہ میریمم سیلی ہے اور ہائیر سیلی کوئی بھی سیلی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر آپ کی نولیج کے اوپر آپ کی پریکٹس کے اوپر نائنٹ نمبر پہ ہم نے جو کورس سکتا ہے اس کا نام ہے بی فارما اس کورس کو کرنے کے بعد بھی آپ اپنا خود کا ایک میڈیکل یا میڈیسن کا بزنس یا ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ میڈیسن سیلزمن یا آدھر کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی لگ سکتے ہو اس کورس کا ایک ٹائم پہ ہمارے انڈیا میں بہت زیادہ کریس تھا بچوں نے اس کورس میں گھسکے اتنے اس میں ایڈیویشن لیا ہے مطلب اس کورس کا کورس کا کوریر اپسن بلکل نا کے بردابر کر دیا ہے میرے حساب سے تو آج کی ڈیٹ میں اس میں کوریر اپسن بہت کم ہے آٹھوے نمبر پہ ہم نے جو کورس رکھا ہے اس کا نام ہے آپٹومیٹی ایک آپٹومیٹی کر رہا ہوا آپٹومیٹیز جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ریلیٹڈ پروبلمز آنکھوں کے چسمی آنکھ چیک کرنا نمبر یہ سب فارم کارسا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ اپنا خود کا کچھ بھی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہو اپنا خود کی ایک آئی چیک چس میں اس میں کی سوپ اسٹیبلیس کر سکتے ہو یا کسی ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہو اس واجے سے میرے حساب سے بہت اچھا کریر اپسن ہے کیونکہ اس میں اس کو بھر بھرک ہے کیونکہ آج کے ہماری بزی سی ڈول اور لائف سٹائل کی وجہ سے لوگوں کی آنکھ کم جون ہونا بہت ہی زیادہ نورمل ہے اور جس کی وجہ سے یہ کریر اپسن یہ کورس چینڈنگ پہ ہے تو اگر آپ چاہو تو اس کورس کے لیے بھی مووون کر سکتے ہو سیونت نمبر پہ ہم نے جو کورس سکتا ہے اس کورس کا نام ہے بی ای ملتی بیچلر آف لیبرٹی ٹیکنولوجی اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک ٹیکنیشن لیب کے بنتے ہو جس سے کی کیمیکل سے آپ کام کرتے ہو ماننی جا آپ کو کسی پیتھوجن نے ایفیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو آپ اس ڈیزیز کا پتہ لگا کے اس کے ٹیسٹ پرفرم کرتے ہو ماننی جا آپ کو کبھی ٹائی فائیڈ ہوا ہے مالیریا ہوا ہے اور آپ نے اپنا بلڈ سیمپل چیک کر آیا ہے تو اس کے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو پرفرم ایک بی ایمیلتی کر رہا ہوا ہے ٹیکنیشن کرتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد بھی آپ کا بہت اچھا کریر اپسن کیونکہ اسے کرنے کے بعد آپ اپنا خود کا بھی لیب اسٹیبلکس کر سکتے ہو جس سے کہ آپ کو اچھی کمائی ہو سکتی ہے تو یہ بہت ہی ایک اسکوپ والا کریر اپسن ہے تو آپ اس کے لئے بھی مووون کر سکتے ہو سکس نمبر پہ ہم نے جو کر سکتا ہے اس کا نام ہے بیپٹی بیچلور فیجو تھرپی اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک فیجو تھرپیس بنتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کے نام کے پیچھے ڈاکٹر لگتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اسکوپ والا کریر اپسن ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو مطلب جن کے پیر میں فیکچر ہے یا ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے یا کمر میں درد ہوتا ہے وٹی بار دس لوکیٹ ہو جاتی ہے یا فیکچر اس ٹائپ کے لوگوں کو ایکسسائز یا تھرپی آپ پروائیڈ کراتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی جوب کر سکتے ہو یا آپ خود کا ایک سینٹر اسٹیبلیز کر سکتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس کریر اپسن کی کہیں بھی کمی نہیں ہے اس کورس کے اندر آپ ساڑھے چار سال پڑھائی کرتے ہو صرف نمبر پہ ہم نے جو گرس رکھا ہے یہ پیرا میڈیکل کا بیسٹ کورس ہے اور آج کی ڈیٹ میں اس سے آدھا کریر اپسن کسی بھی کورس کے بارے میں نہیں ہے جی ہاں ہم بات کرتے ہیں ریڈیولوجی کورس کے بارے میں بیچلر آف ریڈیولوجی ان امیجنگ ٹیکنیک اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک ایمارائی سیٹی پیک سی آرم ڈی آرم ان سارے ہی مسین کو آپ کرتے ہو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کی شٹارٹنگ سیل咪ی ٹنٹی تھاؤزن سے لے کے فورٹی تو ایتی تھاؤزن تک جا سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ایک ایمارائی میسن کی شٹارٹنگ سیللی ٹھرٹی فائپ تو ٹھوٹی تاؤزن ہوتی ہے اس کورس کو کرنے کے لئے آپ کو تین سال ساڑھے تین سال کا بی آرائیٹی کورس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ایک سال کی انٹرنسیب کرنی پڑے گی یہ بہت ہی زیادہ بہترین کورس ہے تو آپ اس کورس کے لیے بھی مووون کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اس کو اس ویڈیو میں ہم جتنے بھی کورس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب میڈیکل فیلڈ کے کورس ہیں تو بھائی آپ جہاں سے بھی یہ کورس کرو ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھالو آپ ایسی جگہ سے کورس کرو جہاں سے آپ کو اچھی پریکٹس مل سکے مطلب انٹرنسیب آپ کے اچھی جگہ سے ہو سکے کیونکہ اگر آپ کو پریکٹس نہیں ملے گی تو آپ کو ورک کرنا نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے میڈیکل فیلمیں تھیوری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے پریکٹس زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہمیں پریکٹس نہیں آئے گی تو ہمیں کام نہیں آئے گا اور کام نہیں آئے گی تو ہماری نولیج جیرو ہے اور ہمارا سارا کورس سب بیکار ہے تو میرا ماننا تو یہ ہے آپ کسی اچھی انیورسٹی سے اچھے کولی سے کورس کریے جو آپ کو اچھی پریکٹس پروائیڈ کر آئے اور آپ کا کریئر اپسن ایک نمبر ہو جائے اور اگر آپ کو کسی بھی کورس کے بارے میں دیتیل ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں بول سکتے اور آپ کا بھائی آپ کے لئے جو دور بنائے گا فورٹ نمبر پہ جو گوٹس ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں اس کا نام ہے سائیکلوجی یہ بھی آج کے ریٹ میں بہت سکوپ آلا کریئر اپسن ہے کیونکہ آج کی ہماری لائف سٹائل اتنی تینسن بھری ہے اتنی بیکار لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے ایک سائیکلوجسٹ کی جووت ہمارے انوارمنٹ کو یا ہمارے ایک سوسائٹی کو بہت زیادہ پڑتے ہیں کیونکہ لوگ تینسن ہی زیادہ لیتے ہیں سٹریس ہی زیادہ لیتے ہیں کہ وہ دیپریسن میں سے دے جاتے ہیں اور ایک سائیکلوجیسٹ کی جووت پڑ سکتے ہیں تو آپ اس کورس کے لئے بھی موون کر سکتے ہیں اس میں بھی اپنا کریر اپسن بنا سکتے ہیں اور آگے کی ویڈیو میں میں جو تین توپ کورس کے بارے میں باتا ہوں گا ان کے لئے آپ کو نیت دے گا کیونکہ نیت سے آپ کو ان کورس کے لئے گورنمنٹ کولیج ملے گا تیسرے نمبر پر ہم نے جو کورس ہکا ہے اس کا نام ہے بیویس بیویس کورس کرنے کے بعد آپ ایک ڈینٹسٹ بنتے ہو اس سے آپ داتوں کے دوکتر بن کے اس میں اپنا پریکٹس کر سکتے ہو اور اپنی خود کی ایک سینٹر سٹیبلکس کر سکتے ہو یا کہیں بھی ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہو دوسرے نمبر پر ہم نے جو کورس رکھا ہے اس کا نام ہے بی ایم ایس بیچل آف آر ویدک میڈیسن سرجی اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک آر ویدک دوکتر بنتے ہو اس کورس کی ویلیو گورنمنٹ نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے جب سے اس کا ایم ایس ایم ڈی آیا ہے اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ہمارے ہی دیش میں نہیں آوت آف کنٹی میں بھی بہت زیادہ کاری اپسن ہے کیونکہ ہمارے دیش سے زیادہ بھارکی کنٹیز میں آر ویدک کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی پیکٹس کر سکتے ہو یا خود کی ایک لیب یا خود کا اپنا بیجنس سیٹ اپ کر سکتے ہو اس کورس کے لیے آپ کے پاس گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں اپسن ملتے ہیں بہت دونوں کے لیے آپ کو نیت کالیفائر کرنا پڑتا ہے نمبر دون پہ ہماری اس ویڈیو میں جو کورس ہے وہ ہر ایک پی سی بی کے سٹوینٹ کا سپنا ہوتا ہے وہ ہر ایک پی سی بی کے سٹوینٹ کی لائف میں یہ ہوتا ہے کیا پی سی بی لوں گا اور میں آپ کے دیکٹر بریوں گا جی ہاں ہم بات کر دیں ایم بی بی اس کورس کے بارے میں اس کورس کو کرنے کے لیے انڈیا میں آپ کو نیت دینا پڑتا ہے نویت کالیفائر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو دیپینڈ کرتا ہے آپ کو گورنمنٹ سے کرنا ہے از پرائیویٹ سے کرنا ہے گورنمنٹ کرنے کے لیے آپ کو نیت کردائے اچھا سکورose کرنا پڑتا ہے جس سے کہ آپ کو گورنمنٹ سیٹ ملتی ہے اور پرائیویٹ میں کولیفائیڈ کرنے کے بعد آپ ہائی فیس پیڑ کر کے اس کوش کو کر سکتے ہو تو خوپ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو کسی بھی کورش کے بارے میں دیتیل ویڈیو چھئیے تو آپ کمنٹ ورکس میں بول سکتے ہو اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تھینکیو